ہمارے رہیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ حیریت سے ہوں گے کلاس نائن سے میں حد درجہ متاثر ہوں یہ ہمارے لئے ایک نیو کلاس تھی کیونکہ ایڈ سے پروموٹ ہو کر یہ آئی ہے لیکن جس لیول کا کام یہ بھیج رہے ہیں جس شوق کے ساتھ کام بھیج رہے ہیں اور جتنا اچھا ہومورک آپ لوگوں کا آ رہا ہے میں تو حد درجہ متاثر ہوں کہ اتنا اچھا فیڈ بیک کتنا صاف ہومورک اور بروقت ہومورک میری طرف سے آپ کے لئے بھرپور کلیپنگ ہے کلاس نائن کے لئے ہمارا لیکچر ہے صفحہ نمبر 43 پر 43 پر افسانہ ہے ہمارا حج اکبر اس کو میں بار بار افسانہ کہتا ہوں کیونکہ یہ اپنی ذات میں خود ایک ایم سی کیو ہوتا ہے اس کو نوٹ کر لیں آپ جگہ جگہ لکھنے کہ حج اکبر ایک افسانہ ہے تاکہ جب آپ اس کو کتاب پر یہاں پر لکھتے ہیں پھر یہاں پر لکھتے ہیں پھر کس وجہ سے کہ جب آدمی اس کو ریڈ کرتا ہے پیج کو ریڈ کرتا ہے جہاں جہاں پر بھی یہ ہے حج اکبر افسانہ ہے تاکہ آپ کو یہ ایم سی کیو یاد ہو جائیں اس کے تحریر کرنے والے ہیں منشی پریم چند ان کی دو حیثیتیں ہیں افسانہ نگار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نوول نگار بھی ہیں اس کا فرق بھی میں نے آپ کو واضح کر دیا تھا آپ کا ایکٹیویٹی نمبر ون ہے اب یہ ہم الفاظ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں پورا لکھنے کی کوشش کریں اس حصے کو پورا بنائیں اور اس کو سٹریٹ اوپر لے کر جائیں بابا پھر یہ دور کر کے باجہ ایسے بڑا بنا کر لا ایسے بنانے کی کوشش کریں ایکٹیویٹی نمبر ٹو ہے مشکل الفاظ بعض بچے تو مکمل میرے ورڈز میننگز لکھتے ہیں بلکہ اضافی جو باتیں بتاتا ہوں وہ بھی لکھتے ہیں لیکن بعض بچے تھوڑا سا ڈنڈی مار جاتے ہیں کوشش کریں کہ پورے کے پورے مکمل الفاظ جو ہیں وہ آپ گرین اور ریڈ پین کے ساتھ اتار کر اس ورڈس ایپ نمبر پر انشاءاللہ سینڈ کریں گے اپنا نیم پلیز ساتھ لکھتیا کریں حاضری میں آسانی رہتی ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دوسرے کیمپسز کے بچے ایوٹ آباد اور ہریپور کیپس کے بچے بھی ہومرک بھیج رہے ہیں بلکہ اب مجھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مانصرہ کے اور آپ ہی کے ذریعے یہ لنک دوسرے بچوں تک پہنچ چکا ہے حاصل طور پر بچیاں بہت شوق رکھتی ہیں ہومرک بھیجتی ہیں نام بھیجتی ہیں جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ نام تو بھیجتی ہیں لسٹ میں چیک کرتے ہیں نام نہیں ہوتا ہم حیرت ہوتی ہے کہ یہ فرسکریں شمائلہ بچی ہے تو یہ کہاں سی ہے پھر اس سے دریافت کرتے ہیں تو کہتی ہیں سر میں تو فلانسکول سے پڑھتی ہوں میری ایک فرنڈ نے یا میری کزن نے مجھے یوٹیوب لنک دیا ہے اور اگر آپ مائن کرتے ہیں تو میں ہومرک نہیں بھیجوں گی لیکن ہم اس طرح کی باتیں مائن نہیں کرتے اب دیکھیں ہم اس حصے پر پہنچے تھے کہ ملازمہ دایا جو ہے وہ دیر سے گھر آئی دیر سے جب گھر آئی تو اس پر شاکرہ جو ہے شاکرہ جو اب اس جواب سے اور بھی برہم ہوئی وہ برہم ہوئی غصے ہوئی ناراض ہوئی کہ تم وہاں پر جو ہے اپنی کسی دوست کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے دفتر کون جا رہا ہے دفتر جا رہا ہے سابر یاد رکھیں کہ دیکھیں نام بھی بڑے عجیب ہے نا آدمی کا نام سابر حسین ہے اور بیوی کا نام جو ہے وہ شاکرہ ہے یاد رکھیں یہ کہیں آپ سے الٹے نہ ہو جائیں شاکر اور سابرہ نہ ہو جائیں تو اس کو یاد رکھنے آپ نے تو انہوں نے کیا کرنا ہے دفتر کو جانے تمہاری تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہے سیر سپاٹہ یعنی تم تفریح کے موڈ میں ہو سوجی ہے تمہارا دل کر رہا ہے کہ سیر سپاٹے کریں مگر دایہ نے اس وقت دبنے میں حیریت سمجھی دبنا شاکرہ کا غصہ مان لینا اور خاموش رہنا مطلب جواب نہ دینا جواب نہ دینا کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا چاہیے اور پر شاکرہ نے جھڑک کر کہا ڈانٹ کر کہا رہنے دو تمہارے بغیر بے حال نہیں اچھا دبنے میں حیریت سمجھی اور بچے کو گود میں لینے چلی بچہ جو ہے چھوٹا اس کو لینے چلی شاکرہ نے جھڑک کر کہا رہنے دو تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا دایہ نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی جنہیں کوئی بچہ یہ بتائیں یہ آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے دایہ کیسی ملازمہ ہوتی ہے کس ملازمہ کو دایہ کہتے ہیں کھانا پناہنے والی یا گھر کی صفائی کرنے والی باہر سے سودہ صلف لانے والی یا بچوں کو پالنے والی تو جھڑک کر کہا تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا یعنی اس کا حال حراب نہیں ہو رہا وہ تمہارے بغیر جو ہے ناراض نہیں تھا تو دایہ نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی دیکھیں تعمیل لفظ جو ہے عمل سے نکلا ہے حکم پر عمل کرنا شاکرہ نے حکم دیا ہے کہ بچے کو ہاتھ مت لگاؤ لیکن اس نے اس کی تعمیل کو مناسب نہیں سمجھا اور بیگم صاحبہ کا غصہ فرو کرنے کی بیگم صاحبہ کا جو غصہ اس وقت آئے فرو کرنا دور کرنا ختم کرنا غصہ ختم کرنے کی اس سے زیادہ کارگر مفید تدبیر طریقہ یا کوشش کوئی طریقہ جو ہے وہ ذہن میں نہ آئی اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا صابر حسین نام ہے شاکرہ نام ہے ان دونوں کی اولاد کا نام جو ہے وہ نصیر ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ایم سی کیو ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ایم سی کیو ہو سکتی ہے جیسے یہ میں نے ابھی بنایا یہ بھی ایم سی کیو ہے لیکن آپ نے تو یہ لکھنا ہے اس کا جواب لکھنا ہے تو کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی اب دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ اگر وہ اس وقت اس کو اٹھا لے گی بچے کو بچے اور یہ آپ اس میں لات کریں گے تو شاید اس سے غصہ فرو ہو جائے تو اس نے کیا کیا اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور وہ دونوں ہاتھ پھیلائے دونوں ہاتھ پھیلائے بچے کو گود میں لینے کے لیے بازو آگے کرنا اور بچہ اگر آپ نے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے لڑکھڑاتا بچہ چونکہ پورا اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا گرتے ہیں کبھی گرنے سے بچنے کیلئے ڈگمگاتے ہیں ان کی اس قسم کی چال کو لڑکھڑانا کہتے ہیں اس کی طرف چلا دائرے سے گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی لیکن شاکرہ باز کی طرح جھپٹی اب یہ دیکھیں یہ جو باز کی طرح جھپٹی اس نے حملہ کیا یا تیزی سے آگے بڑھی یہ کام کیا اس میں یہ اضافی جملہ آگے باز باز ایک پرندے کا نام ہے پرندے کی طرح تو اس چیز کو ڈیئر سٹوڈنٹس تشبیح کہتے ہیں تشبیح کیا ہے تشبیح ہے کسی ایک چیز کو یا عمل کو کسی دوسری چیز یا عمل جیسا قرار دینا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کونسا عمل ہے یہاں پر عمل ہے ان کا حملہ کرنا یا ان کا جھپٹنا ان کا آگے بڑھنا شاکرہ کا آگے بڑھنا کس کی طرف بچے کو واپس دینے کے لیے یہ عمل کس کی طرح ہے باز کی طرح ہے یعنی تیزی سے باز بھی تیزی سے حملہ کرتا ہے اور نصیر کو اس کی گوت سے چھین کر بولی دیکھیں نصیر سابر اور شاکرہ کا بیٹا ہے ایم سی کیو میں نے لے لیا اس کی گوت سے چھین کر بولی تمہارا یہ مکر یہ جو فریب ہے یہ بہانہ ہے اور یہ ڈراما ہے تمہارا کیسا ڈراما ہے کہ تم بچے کو اپنے پاس رکھ لیتی ہو اور تم سمجھتی ہو کہ بچہ ہمارے پاس ہوگا تمہارے پاس ہوگا تو ہم اس کی وجہ سے تمہیں اپنے پاس رکھیں گے تو تمہارے یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں اور یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے یہاں طبیعت سیر ہو گئی ہے یہ ڈراما دیکھ کر میری طبیعت اکتا گئی ہے میرا جی بھر گیا ہے مجھ پر مزید بہت سارے معنی ہیں اس پر مجھ پر مزید اثر نہیں ہو رہا مزید اثر مجھ پر نہیں ہو رہا اور دایہ نصیر پر جان دیتی تھی دایہ آج آپ کا سوال ہے دایہ نصیر پر جان دیتی تھی جان دینا بہت زیادہ محبت کرنا اور سمجھتی تھی جان کے معنی لکھنے یہاں پہ جان دینا بہت زیادہ محبت کرنا دایا نصیر سے بہت اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے حبر نہیں اس سے اس محبت سے بے حبر نہیں ہے شاکرہ کو اس بات کے علم ہے کس بات کے علم ہے شاکرہ کو شاکرہ کو یہ معلوم ہے کہ دایا نصیر سے بہت زیادہ اور دونوں ایک دوسرے سے دلی محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے شاکرہ یہ بات جانتی ہے اس کو پتا ہے اور اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایک ایسا مضبوط تعلق ہے دیکھیں شاکرہ اور اس کے درمیان شاکرہ اور دایہ کے درمیان ان کے درمیان تعلق نصیر سے ہے شاکرہ نصیر کا بیٹا ہے اب اگر نصیر سے دایہ محبت کر رہی ہے تو شاکرہ اور دایہ کے درمیان ایک اچھا تعلق بن جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آگمی کی اولاد سے کوئی دوسرا آگمی بھی محبت کرتے ہیں تو اس آدمی کو یہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے اس کی اولاد ہے اور نصیر اگر اس سے کوئی بندہ نفرت کرے گا تو یہ شاکرہ بھی اس سے نفرت کرے گی تو اس وجہ سے وہ کہتی ہے کہ یہ ایسا مضبوط تعلق ہے جسے معمولی ترشیاں اور یہ جو ہماری معمولی ترشیاں ہو رہی ہیں آپ اس کے چھوٹے چھوٹے جگڑے ہو رہے ہیں اس کو کمزور نہیں کر سکتی اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانیوں کے وہ سخت زبانی کرتی ہے غصہ کرتی ہے بحث کرتی ہے تقرار کرتی ہے یا بدزبانی کرتی ہے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے گھر سے نکالنے پر تیار ہے پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے روحی سے کی آج شاکرہ بہت بے روحی اجنبیت اور لاپروائی سے باتیں کر رہی ہے اور کی اور بالحصوص نصیر کو اور خاص طور پر نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا سخت انداز میں سخت انداز میں برے طریقے سے چھینہ جیسے انہوں نے کہا باس کی طرح چھینہ تھا کہ دایا سے زبط نہ ہو سکا آج تک وہ برداشت کرتی ہے آج اس سے برداشت نہیں ہوئی بولی بی 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 مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی کوئی اتنی بڑی غلطی تو مجھ سے نہیں ہوگئی بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹا کی دیر ہوئی ہوگی پاؤ گھنٹا اب یہ دیکھیں پاؤ گھنٹا گھنٹے کا پاؤ حصہ پاؤ حصہ مینز اس کا ون فورت اس کا ون فورت جو ہے آپ یہ دیکھیں فیفٹین منٹس کہلاتے ہیں تو فیفٹین منٹس کو آپ جو ہے کیا تمہیں زیادہ زیادہ پندرہ منٹ کی دیر ہوئی ہوگی پاؤ گھنٹا کی دیر ہوئی ہوگی اس پر آپ اتنا جھلا رہی ہیں اتنا غصہ کر رہی ہیں صاف صاف یعنی واضح طور پر کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو ہمارے گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر چری جاؤ اللہ نے پیدا کیا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو رسک بھی دے گا مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے کال کمی مزدوری مجھے کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا اس کا کال نہیں ہے مامائیں اور شاکرہ تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے تمہاری جیسی مامائیں ملازمائیں یہ گھرے لو ملازمہ کو کہتے ہیں گھرے لو ملازمہ گھر کے کاموں کے لئے جو ملازمہ ہوتی ہیں مامائیں کہلاتی ہیں وہ گلی گلی ٹھوکرے کھاتی پھرتی ہیں ملازمت کے لئے ماری ماری پھرتی ہیں کہ تلاش یعنی ہمیں بھی کوئی مل جائے گا جب تمہیں کال نہیں ہیں تو ہمیں بھی کال نہیں ہیں ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے مامائیں دائیاں بہت ملیں گی جو کچھ ہتا ہوئی ماف کیجئے میں جاتی ہوں شاکرہ نے کہا جا کر مردانے میں اپنی تنہا کا حساب کر لو مردانے میں مردانہ گھر کا وہ حصہ جہاں مرد ہوتی ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے لکھتی ہے زنانہ گھر کا وہ حصہ جہاں عورتیں ہوتی ہیں ہمارے لئے یہ بات نہیں ہے نہیں اس لئے ہے کہ ہمارے گھر کے جو تین چار پانچ جتنے بھی کمرے ہیں وہ سارے کمرے جو ہیں وہ سب مردانہ اور زنانہ سب گھر کا ایک ہی حصہ ہے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے گھر کا ایک ہصہ ہوتا تھا سارے مرد وہاں سارا دن گزارا کرتے تھے کھانا وانا بھی وہاں کرتے تھے اور عورتیں جو ہیں گھر کے زنانہ حصہ میں ہوتی تھیں تو مردانے میں ظاہر ہے سابر حسین جو ہے وہ مردانے میں ہوں گے وہاں جاؤ حساب کتاب کر لو اپنی تنہا کا اور میری طرف سے نصیر میاں دایا نے جواب دیا میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجئے یعنی جو حساب کتاب ہے حساب کتاب مطلب تنخواہ جو ہے تمہاری تو میری جو تنخواہ یہاں پر بن رہی ہے اس کی نصیر میاں کو مٹھائیے مبادی جئے اتنے میں سابر حسین بھی باہر سے آگے پوچھا کیا ہے دایا کچھ نہیں بیوی نے جواب دے دیا ہے گھر جاتی ہوں میں اپنے گھر جا رہی ہوں یہاں پر پیج نمبر 43 ختم ہوا امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی تمام ایکٹیویٹیز کو سالو کر کے نیچے درج ورڈ سیپ نمبر پر بھیجنیے شکریہ و السلام خدا حافظ